سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء والا رامہ من نقین جفیر آلاللہ مقامہوں کا پوتا علیہ وعدہ بھی خدمت میں سورہ مبارک نور کے رکو نائن کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سورہ مبارک نور قرآن مجید کا ٹولی فور نمہ کا سورہ ہے اس کے رکو نائن میں تری آیت ہیں اور یہ اس سورہ کا آخر رکو ہے اور ان تری آیات کے نمبر ہیں سکسٹی ٹو سے لے کر سکسٹی فور تک یعنی آیت نمبر سکسٹی ٹو سے میں تلاوت پر شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعْهُ عَلَى عَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَزْحَبُوا حَتَّى يَسْتَازِنُوا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَازِنُوكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا بَعْدِ شَانِهِمْ فَآدَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهِ اماندار یا مومن تو اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتے ہیں اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیا ہو تو گھر واپس نہیں جاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لینے حقیقت ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعا دل سے ماندار ہیں مومن ہیں پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کچھ زغریات کی وجہ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے معافی اور رحمت کی دعا بھی کیا کریں حقیقتاً خدا بڑا ہی معاف کرنے والا اور بہت مسلسل رحم کرنے والا رحیم ہے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں تفسر قومی سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت حنزلہ بن عبی عیاش کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے اسی رات شادی کی جس کی صبح کو جنگ اہود تھی پس انہوں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی اور شب زفاو گھر میں رہے اور جنگ بھی حالت میں اٹھے تو جنگ سے پیچھے رہنے کے احساس نے گھر پر ٹھہرنے نہ دیا اور تیزی سے مجاہدین کے صرف میں جاملے اور مارکہ اقتطال میں بہت جلدی جام شہدت نوش کیا جب لاشوں میں ان کی لاش دیکھی نہ دیکھی گئی تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ آسمان و زمین کی درمیان چاندی کے پیالوں سے ہنزلہ کی میت میں غسل دے رہے ہیں پس اسی دن سے ان کا لقب غسیل ملائکہ ہو گیا یہ تفسیر انبار نجب تفسیر علی بن ابراہیم اور تفسیر نور سقلین میں لکھا ہوا ہے تفسیر کبھی میں لکھا ہے کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب غسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم مشورے یا کام کے لیے بلائیں تو مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے نہیں جاتے اگر انہیں کوئی بہت ضروری کام ہوتا تھا تو آپ جانے کی اجازت مانگتے تھے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ڈلتے تھے مگر منافقین تو بغیر اجازت لیے چھکے سے کسر جاتے تھے اجت نمبر سکسٹی تری لا تجعلوا دعا الرسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبازا وَلِعَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ تم لوگ اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے پکارتے ہو اللہ تمہیں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آر لے کر چھکے سے کھسک جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کرنے والوں کو خدا سے ڈھرتے رہنا چاہیے کہ دنیا ہی میں وہ کسی اور امتحان فتنے یا بلا میں نہ بڑھ جائیں یا ان پر کوئی سخت تکلیف دینے والی خدای سزا نہ آ پہنچے آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں حضرت امام محمد باقع علیہ السلام سے کے بارے تھے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نام لے کر نہ پکاو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اے اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نہ پکارا کہو بلکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کہو نام لے کر پکارنا سوئے عدب ہے یہ تفسیر سافی میں بحوالہ تفسیر امی لکھا ہوا ہے اعتنبر سکسٹی فور علیہ انہا لیلہ ما فی السماوات والاغز قد یعلموا ما انتم علیہ یوما یرجعون الی فینبئوہم بے ما عاملو واللہ بکل شہن علیم تک جماعوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے اور تم نے جو طریقہ زندگی خیار کیا ہے اس کو خدا خوب جانتا ہے اور جس دن وہ لوگ خدا کی طرح پلٹیں گے تو خدا انہیں وہ سب کچھ بتلا دے گا جو کچھ کے وہ دنیا میں کرتے رہے تھے کیونکہ اللہ تو ہر چیز سے خوب اچھی طرح واقف ہے تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا مند عالم خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تمہارا ایمان واقعا تمہارے دل میں ہے یا صرف نمائشی ہے اور خدا تعالی یہ بھی خوب جانتا ہے کہ تم نیک عمل کرنے والے ہو یا بریا عمل کے عادی ہو ان تمام باتوں سے خدا مند عالم خوب اچھی طرح سے واقف ہے خدا مند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انصف کر روایس قرآن حضرت امام زبانہ عجل اللہ تعالی فردو شریف کا جن ظہور ہو اور خدا مند عالم ہم ان کے عوان و انصار میں سامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعلى آلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علیکم وعحمت اللہ وبرکاتہ